ملک صاحب سبق تو غالباً کسی نے بھی نہیں سیکھا وہ جماعت جو خود کو جمہوریت کی چیمپئن کہتی تھی ووڈ کو عزت دو کی چیمپئن کہتی تھی اس نے بھی کچھ نہیں سیکھا اور حیرانی کی بات ہے جو آج عمران خان یا تحریک انصاف بات کر رہی ہے کل کو وہ بھی شاید اسی تحریک کو دوبارہ دہرائے گی کھڑے ہم وہی پر ہیں جہاں سے آج سے کچھ عرصہ پہلے کھڑے تھے یا کئی دہائیاں پہلے کھڑے تھے شکریہ علی حیدر دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جو آج اعتراضات کیے جا رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا کسی انتخابات کے لیے نگران سیٹ اپ کی ضرورت ہوتی ہے اگر ملک کے اندر سیاست جو ہے میرٹ پر ہو سیاست اصور پسندی پر ہو اور حکومتیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی سیڑھی کا انتخاب نہ کریں پہلے کسی نگران سیٹ اپ کی ضرورت بھی محسوس ہوتے ہیں سوڑیاں کی پرزیر ممالک میں جا انتخابات ہوتے ہیں لوگ تو رضاکاروں کی طرف سے جو بیوٹیا سال اندام دیتے ہیں ان کی طرف سے الیکشن کروانے کو بھی تسریم کرتے ہیں اور ہمارے ہاں اگر کوئی حکومت جاتے جاتے الیکشن کروانے جائے اس میں کیا مزاکہ ہو سکتا تھا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کو نہ کبھی تسریم کیا ہے نہ ایک دوسرے کو بینڈیٹ کو کبھی تسریم کیا ہے اور انہوں نے ہمیشہ چور جلوازے سے آنے کی کوشنیں چاہیے دیتی ہیں اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت مقررہ نہیں ہے سیاسی جماعتیں نیچورٹی کا ثبوت دیتی سیاسی جماعتیں اپنے اندر جمہوریت میں کراتی اور سیاسی جماعتیں اسی طریقے سے حصول کے مطابق سیاست کرتی جس کا سیاست کے اندر جو ہے قوانین اور حصول مقرر کیے جاتے ہیں تو شاید نگران سیٹ اپ کی اب بسطہ یہ ہے کہ اگر نگران سیٹ اپ کسی کی مرضی کنائے کسی کی پسند کنائے تو وہ اسے قبول کرنے سے کسی آنے اس میں کیا برائی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اگر کسی سیاست میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مابستہ رہا ہو یا بیروکریسی میں رہا ہو یا جج رہا ہو اسے نگران سیٹ اپ کا حصہ اگر بنا دی جاتا ہے اس پہ اعتراضات کرنا کہا کی اس حصول پسندی ہو سکتی ہے کیا ایک بیروکریٹ کیا ایک سابق جج کیا وہ باعث نہیں ہو سکتا کیا اس سے حصول پسندی کے اقلاف معاملات کی طوکو نہیں کی جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بیس وہاں ہوتی ہے جہاں سیاسی جماعتیں اپنا کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں جب اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں وہ محض اقتدار حاصل کرنے کیلئے ہر جائز اور نجائز طریقہ کار سیار کرتی ہیں تو اس وقت پر اس حصول پسندی پاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ کبھی ٹھیک ہو پائے گا ملک صاحب کبھی سیکھ پائیں گے ہم سنپا عزام تراشی کی بجائے سیاست دان اپنے گرے بار ہمیں جھانکیں ہاں ہمارا رابطہ ملک صاحب سے منقطع ہو گیا ہے ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کیلئے وقت نکالا اس کے لئے ایک سیاسی مچورٹی کی ضرورت ہوگی جو اگر ستر سال میں نہیں آئے تو نجانے کب آئے گی